جمو کشمیر کے راجعوری میں سال کے پہلی دینی کا لاتنگ کی حملہ ہو گیا تھا جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ ساتھ اس میں زخمی بتایا جا رہا ہے جن کا علاج شد راتنگ کی حملے کے بعد سے پریبار والوں میں ماتم بسرا ہوا ہے راجعوری کے ڈھانگری چونک پر سانیہ لوگوں نے آتنگ کے حملے کے خلاف اپنے غصے کا ایزار کیا ہے اور سانیہ لوگوں کی مانگ ہے کہ ایل جی خود معاملے میں دخل دیں آرمی پوسٹ بنایا جائے اور ایس او جی پولس میں سانیوں کو ملیں کمل جیت سندھو کا ہماری سمبتدہ سدھا رکھ کرتے ہیں کمل جیت آکروش مہد لوگوں کا آکروش سوابھاوک ہے دیکھیں ہم اس وقت ڈھانگری چونک پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مرتکوں کی باڈی ایک کر کے ایک لے جائی گئی ہے اور یہاں پہ ایمبلنس پڑی ہے جہاں پہ باڈی رکھی تھی یہ لوگ سارے اس چونک پر باڈیز کو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی مانگ ہے کہ ان کو امپاور کرنا چاہیے ویلیج ڈیفنس کمیٹیز ہیں وہ اس وقت نہتے ہیں یعنی کوئی آتنکی حملہ ہوتا ہے تو کوئی جوابی کاروائی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ رجوری پولس تھانہ ہے وہ کافی دور پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس والے بھی آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ سرچ آپریشن بھی چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں کا روش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آج تک آپ کو لائف تصویریں دکھا رہا ہے یہاں پہ لوگ کافی ہائی سنٹیمنٹ ہے اور ہم کچھ لوگوں سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے پریوار میں ایک دکھ کا محول ہے یہاں پہ جو سینئر آفیسز ہیں وہ اس وقت آ بھی رہے ہیں ای ڈی جی جمہو مکیس سنگھ ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ سمیے بعد پہنچ چکے ہیں لیکن یہ جو چونک ہے ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے روش ہے اور اس وجہ سے یہاں پر سر کیا مانگ ہیں آپ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں اور ظاہر سی بات ہے جس طرح سے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے ہم دوسرے لوگوں سے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ مہلائیں ہیں الگ سے ہیں اور ظاہر سی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوڈیز جس طرح سے لے کے جائے جا رہی ہیں تو یہ اب ایک مانگ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لاس رائٹس ہے یعنی انتم کریا کرم تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں یہاں پر مہلائیں ہیں اور ہر کی آنکھیں نم ہیں اس وقت دکھوں کا پہاٹ ٹوٹ گیا ہے آپ یہ بتائیے آپ کو کب پتا چلا ہم پودر پاس رہتے ہیں جب فیرنگ کی بات جائی تو اوپر سے کوئی چلانے لگا کہ آپ نے اپنی جان بچاؤ ہندر چلے جاؤ ہم سب ہندر چلے گئے ہمارے گھر کے پیچھے بھی فیرنگ بہت ہوئی ہے آپ کے بھائی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ کو کب پتا چلا اور آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ڈر کم ہوئی ہے ہاں بہت ادا ہوا ہمارے دو بجے پتا چلا ہے رات کو ہم بتونی رہتے ہیں دو بجے پتا چلا ہے ابھی ڈیتھ ہو گیا ان کی یہاں پہ جو بوڈیز لے کے آئے جا رہے ہیں کیا مانگ ہیں آپ ہمیں انکساب چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں انکساب چاہیے اللہ ہاں مندری ہم باہر نہیں نکلے تو اس چونک پر نصاف سے یہ نصاف تو اس چونک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بزقل کمل جیتھ لوگوں کا جو آکروش ہے اس وقت چرم پر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم کب تک رہیں گے موسیقی